دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر یوٹیو پر کس طریقے کے چینل کا سب سے زیادہ انکم ہوتا ہے اور آپ کس طریقے کا ویڈیو ڈال کر زیادہ سے زیادہ یوٹیوب سے ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لاسٹ تک جرور دیکھے گا تو چلیے ویڈیو سروع کرتے ہیں دوستو یوٹیو پر آپ نے کٹوگری بائج تو بہت سے چینل دیکھے ہوں گے جیسے کی دوستو ریسیپی پیس چینل، لاو پیس چینل، فائننس پیس چینل، کومیڈی چینل، ٹیکنیکل چینل تو دوستو اس طرح سے آپ نے بہت سے کٹوگری بائج چینل یوٹیوب پر دیکھے ہوں گے لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ان سب ہی چینل میں سب سے زیادہ جو ارننگ ہے وہ کس طریقے کے چینل کا ہوتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ انکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیکنیکل چینل والوں کا اس کا قارن یہ ہے کہ جو انکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈس سے اور دوستو یوٹیوب بیڈیو پر جو ایڈس آتے ہیں وہ جیادہ تر ٹیکنیکل چیزوں کے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ فلپ کارڈ کے ساپنگ کے، ایمیجون کے ساپنگ کے، جو منٹو کے ایڈس آتے ہیں اس پر تو دوستو اس طریقے سے جو جیادہ تر ایڈس یوٹیوب بیڈیو پر آتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹیکنیکل چیزوں کے ہی اور دوستو یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ایڈز آتے ہیں اپنے ریلیٹیڈ ویڈیو کے انسار ہی یعنی کہ اگر آپ کا ایک ٹیکنیکل چینل ہے تو پھر جاہیر سی بات ہے کہ اس چینل پر زیادہ سے زیادہ ایڈز سے ٹیکنیکل چیزوں کا ہی آئے گا تو دوستو اس قارن سے ٹیکنیکل چینل والوں کا انیے چینل کے پیکچھا جیادہ انکم ہوتا ہے دوستو اس کے مطلعہ حالان کی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی انیہ طریقے کا چینل بنا کر اس پر ویڈیو ڈالتے ہیں تو اس سے آپ کو ارننگ نہیں ہوگا ارننگ آپ کو سبھی طریقے کے چینل سے ہوگا لیکن دوستو ٹیکنیکل چینل والوں کا انکم انیہ چینل والوں کے پیکچھا جیادہ ہوگا تو دوستو اگر آپ یوٹیوب پر زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو کوشش کریے کہ آپ کا چینل جو ہے ٹیکنیکل کٹیگوری کا ہو اور آپ اس پر ٹیکنیکل ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کی ویڈیو پر جو بھی ایڈس آئیں گے وہ جیادہ تر ٹیکنیکل چیزوں کے ہوں گے اور اس سے آپ کو جیادہ سے جیادہ انکم ہو سکے گی تو دوستو اب آپ کو بلکل صحیح سے سمجھ میں آگے ہوگا کہ آخر یوٹیوب پر سب سے جیادہ انکم کس طریقے کے چینل کا ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کو لگتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے نولیج فول ہے اگر آپ اس ویڈیو سے کچھ سیکھ سکے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریے اپنے فرمز کے پاس سیئر کریے اور اگر آپ کے منہ میں کوئی بھی کوششن ہے تو آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں